جو مجھے ڈرینز میں آئے نا وہ سب سے زیادہ تو اللہ وہ ارش ہوتا ہے اس کے اوپر جلوہ فروز ہوتا ہے اب اس کے اوپر سے مجھے صرف روشنیاں نکلتی نظر آتی ہیں تو وہ دیکھنے کی تو حیمت ہی نہیں پڑتی سر اٹھانے کے تو حیال بھی نہیں آتا تو زیادہ تو اللہ اسی طرح ہی بات کرتا ہے اور جو بات کرتا ہے وہ ایسے جیسے اللہ محسوس ہوتا ہے کہ شاہ رکھ سے بھی زیادہ قریب ہے اور جو دوسری زیادہ فرم ہے وہ اللہ اسمان سے بات کرتا ہے یعنی میرے جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین ہے اور یہ حاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں نے کبھی کسی نبی کو تو نہیں دیکھا لیکن جب بھی وہ ڈریم میں آتے تو وہ میرا جسم مجھے گواہی دیتا ہے کہ یہ سلمان علیہ السلام ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ جبرائیل علیہ السلام ہے یہ ابراہیم علیہ السلام ہے یہ حاتم النبی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ میرا جسم گواہی دیتا ہے نہیں یہ نیوکلر جنگ کا مجھے نہیں پتا میرا نہیں حیال کے ہوگی ہاں اور اس میں یہ بھی قابل گوھر بات ہے کہ عورتے اور بچے بچ جائیں گے برے لوگ بچ جائیں گے کیسا محمد ہوگا کسی وہ انہی کوئی مارے گا جو کفار ہوں گے جو جنگ لڑنا چاہا رہے ہیں اور اس میں ایک آپ نے بات پوچھی تھی کہ آپ جب لوگ استحارہ کرتے ہیں تو حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آکے تو گواہی دیتے ہیں جیسے کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ ان کی زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا میرے حابوں کے بارے میں اس طرح سے تو جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے دوہزار چودہ میں تو اس وقت میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ میں تو ڈریم شیئر کر رہا ہوں تو میری اس طرح سے مدد نہیں کر رہا جیسے تجھے کرنی چاہیے کچھ اس طرح سے میں کہتا ہوں تو اللہ جو ہوتا ہے وہ پھر سارے فرشتوں کو آواز دیتا ہے سارے فرشتے ایسے آتے ہیں اور پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتا ہے اور وہ آتے ہیں تو اللہ پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ قاسم کا یہ کام ہم نے کرنا ہے تو سب کو نا ٹاسک دیتا ہے یا کچھ بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں کہتا ہے کہ آپ تیار رہیں قاسم کے حابوں کی گواہی دینے کے لیے تو یہ اس طرح سے وہ ایک ڈیم تھا جس میں اللہ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر کہتا ہے کہ آپ قاسم کی گواہی دینے کے لیے تیار رہیں اچھا قاسم بھائی میں خالص ہم آن لائن والوں کے جوابات دے دیں یہ ساتھی تو یہی پہ تو وہ نظام نے کیا اسفال پوچھتا ہے الگی بیٹی پوچھا آپ نے دے 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 تو انگلیش میں نہیں دے آپ انگلیش میں دے دے آپ انگلیش میں ترانسلیٹ کر دے چلے ٹھیک ہے جی پہتا ہے اپنیش میں دے دے دہتا ہے کچھ لوگا so the answer is that other muslims common muslims would also be part of meeting isa alayhislam supporting isa alayhislam ڈیک ہے so معمد قاسم سے a dream about the sun rising from the west i think he's already answered that that he's not seen a dream نظام کہ بھی جو آپ انگلیش میں دارے so نظام was asking about lgbtq so محمد قسم بھائی نے اللہ سبحانه وتعالی کی بذارہ کہ اپنے شیرک کے در ایمان اگرام میں شرک کے بعد کرے کردے ہیں اللہ سبحانه وتعالی کی بڑی ہے اس کی طرف ایک ایمان سبحانه وتعالی کی بڑی ہے اور کاضی قسم بھائی نے کہا ہمی اندین کی بڑی ہے کہ اللہ سبحانه وتعالی کی بڑی ہے آمان بہن کے لئے تحقیم لیمان سے پیامہ przypad کی کوờتش میں اس کا کہ سلام سلم ایک three time by another ten years and the whole world will be filled with people who are engaged in such tax gays and lesbів into what billin war over this earth and it's something that who is forstalappd really detest and Allah سبحانہ وتعالی would never ever allow such a thing to happen on this earth so that is why Kiryama will be established on its appointed time and the time will not be extended right so we've got one more question یعنی مزید اللہ نہیں بھراتا ten more years will not be added additionally ٹھیک ہے so dear Kasim بھائی this is بھائی عزید خان when will we go to Pakistan and get together and how do we go to Pakistan has Allah سبحانہ وتعالی told you anything about the will of Allah this is a question from all Bengali helpers hmm I think when there is two possibilities when if the dream spread too much it means a lot of people in Pakistan believes on the dreams so you guys can have an opportunity to come to Pakistan and settle but who those who can come maybe not all can come and the second is when Pakistan is started to rise means Pakistan economy is getting better and people are starting to avoid shirkhan is form so so then that is the best time to come to Pakistan but before it until dreams spread and a lot of people believes on the dreams because you guys need a local people support and if there is no local people support it will be very difficult for you to settle in Pakistan especially especially in this situation when inflation is very high and the opportunities of business and job is very less so wait until Allah make away by his mercy okay I think what we are going to do is we are going to take this last question and then we are going to break from Maghrib Namaz so this is the last question I am going to ask Mohammed Kasim and then we are going to be breaking from Maghrib Namaz and one more message to everyone that is listening to us on zoom that we will inshallah translate all the answers that were given in Urdu we will translate into English and we will be sharing it with you inshallah soon so don't worry about it you will not miss out on anything other than the poor translation that we will do but you will definitely get your answers inshallah soon so the last question we have is from brother or sister Q I don't know who Q is but they have hidden their name so they are saying Assalamualaikum and Rahmatullah brother Kasim can you obtain information about Dajjal Lanatullah what is he doing now hmm can you tell him about Dajjal or her about Dajjal what is Dajjal doing right now I think he is increasing his powers right now I think yes he is increasing his power and in every dream I see in the dream where I see he is busy with his upgrading his powers so until he upgraded it to level 2 or when he will reach level 4 then he will come in front of the whole world to make a claim so I think we can break for namaz and then we can continue after namaz